اسلام علیکم میرے الٹے ہاتھ پر بھرپور مٹی ہے اور یہ سہرہ اس کو بولا جاتا ہے کولڈ سہرہ لیکن اس کے بیچ میں دریہ بہ رہا ہے اور دونوں طرف آپ کو زمین نظر آ رہی ہوں گی ابھی تک ہماری ملک میں کروڑوں لوگ ہونے کے باوجود ہم نے اس دریہ کو فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پر لوگ نہیں بھیجے والنٹیرزم کریئٹ نہیں کرا یا پیسے دے کے نہیں بھیجا کہ جاؤ یہاں پر پورے کو درخت سے بھر دو ایسا نہیں کیا ہم نے اور یہ جو مٹی اڑ رہی ہے یہ جو مٹی نظر آ رہی ہے یہ دن کے ٹائم بیس کردوں میں اڑتی ہے اور پورے علاقے کے اندر پیپڑوں کے اندر گستی ہے اور بیڑا غرق کرتی ہے جسم کا میں سمجھنے سے قاسر ہوں کہ جس ملک میں اتنا پانی ہو زمین ہو اور ڈھائی سو ملین انسان ہو وہ کس خوشی میں غریب ہے مجھے تو یہی سمجھ میں آیا ہے کہ ہم خامخائے میں غریب ہیں اور یہ پھر ایک ایک ایسامپل ہمارے سامنے ہے خامخائے میں غریب ہونے کی کہ اتنے انسان ہونے کے بہوجود ہم ان انسان کو کام پر نہیں لگا پائے اس کے سارے پیچھے سہرا ہوتا ہے یہ دیکھ لیے ساری مٹی بنجر پڑی ہوئے ہیں یہ جو چند دکہ دکہ نظر درخت آ رہے ہیں میری رساہب سے تو یہ خاص درخت نہیں ہے اس وقت کل مجھے پتا چلا کہ اس کردو میں ایوریج تنخواہ ایک ایم بی اے کی بیس سے پچیس ہزار روپے ہے جو کہ ٹیڑھ سو سے پہنے دو سو دولار بنتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کم پڑھا لکھا ہے اس کی تنخواہ آٹھ سے بارہ ہزار روپے پندرہ ہزار روپے ہوگی میکسیم لیکن ہم کامیاب نہیں ہو پارے ان کو استعمال کرنے کے اوپر کہ ہم ان سے درخت لگوالیں اور اپنی زمین سے زونہ جو نکال سکتے ہیں وہ نکالیں اب کیا وجہ ہے اس کی مجھے نہیں معلوم اگر آپ کو بتا ہو تو ضرور بتائیے گا اور اگر کچھ عمل کر سکتے ہو تو عمل بھی ضرور کیجے گا ابھی تھوڑی دیر میں میں آپ کو کوشش کروں گا کہ جو